بسم اللہ الرحمن الرحیم نو وکٹو کے نقصان پر بھی سور میں اس طرح جو ہے یہ آئیلینڈ اپنا میچ ہار چکا ہے اور نیوزیلینڈ جو ہے یہ میچ جی چکا ہے اور نیوزیلینڈ سمیر کالیفائی بھی کر چکا ہے سیمی فائنلس کے لیے اس بارے میں بتائیے گا کس طریقے کا میچ رہا اور کیا آپ کو خامیہ نظر آئی آئیلینڈ کی ٹیم میں نہیں دیکھیں نیوزیلینڈ کی ٹیم تو آپ کو پتا ہے ٹی ٹوینٹی کی بہت اچھی ٹیم ہے نیوزیلینڈ نے تھوڑا ایفرٹ کیا ایفرٹ کی ایک سو پچاس رن بنایا انہوں نے اسی بات نہیں وہ لوگ ان کا پر ڈیٹینڈ کرتا ہے کہ ان کی بیٹنگ لینپ تھوڑی ویک ہے اور نیوزیلینڈ کی بیٹنگ لینپ بڑی بولنگ لینپ اچھی ہے تو اس کے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ آئیلینڈ جی سکتی تھی اور جیت کے بھی بہت مشکل ہے کہ سمی فائنل میں آسکے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی ٹیمیں اپسیٹ کرتی ہیں لیکن بڑی ٹیم تو پھر بڑی ٹیم ہوتی ہے زہادہ تر وہ جیتے ہیں بہت کم ہوتا ہے کئی صدیوں میں ایک بار کئی سالوں میں ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی ٹیم جو ہے بڑی ٹیم کو میچ ہراتی ہے اور نیوزیلینڈ ایسی ٹیم ہے جو ہر فورمیٹ کو اچھا کہتی ہے ٹیٹوینٹ او ڈی آئی کالی فائی تو کالی ہے رن نیٹ بہت اچھا ہے پیٹس ٹو میں ان کا رن نیٹ ہے اب ان کو کوئی نکال نہیں سکتا سیمی فائننس میں اور باقی جو ٹیم سے پہلی ٹیم تو نیوزیلینڈ کالی فائی پہلی ٹیم ہے اب اگلا میں چھے ان کا آسٹیلیا کا اور آخوانستان کا آسٹیلیا اور آخوانستان کا آخوانستان نے اپسیٹ کر دیا تو پہرے آسٹیلیا کا چانس ہو گیا تھوڑا مشکل تھوڑا سا بات کر لیں گے ابھی نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کے بارے میں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ کے بارے میں بات کریں گے فن ایلین جو ہے ان کے اٹھارہ بولو پر تیس رن بنا انہوں نے کونوے نے تیس تیس تیہتیس بولو پر اٹھائیس رن اور کپٹان ویلیمسن جو ہے انہوں نے پینتیس پر اکسٹ اور فلیس نے نو بولو پر سترہ نو بولو پر ستر رن بنا اچھی آنئیں کھیلی جو ہے ٹوٹل اسکور کر پائی نیوزیلینڈ کے ٹیم ایک سو بچیاسی رنس تو آئیلینڈ کی بیٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ کس کھلاڑی نے کتنے رنس بنایا اور کیسے وہ ایک سو پچاس سک پہنچے ہیں آئیلینڈ کی بیٹنگ لائن ہے تو تھوڑی اچھی ہے اس سٹارٹنگ کی جو مطبب اپنا رنن کے بہت اچھی اپننگ کرتے ہیں جیسے پالس سٹارٹنگ نے ستائیس گن پر سیسیس رن بنائے اور بیل برائن کے کیپٹا نے پچسیس گول پر تیس رن بنائے اور روڈ ٹیکر نے چولہ گول پر تیرہ رن بنائے ہیری ٹرکٹر نے سات گول پر دو رن بنائے ڈیننی نے آٹھ گول پر دس رن بنائے اور ڈوکرن نے پندرہ گول پر تیس رن بنائے اور کیمپر نے سات گول پر سات رن بنائے اسی کتاری لوگ آئیلینڈ کی نہیں اتنا خاص نہیں کھیل سکی بھی سوہر میں چھپ ڈیڑھ سو رن بنا سکی اور اس طرح ہے آئیلینڈ مطلب میٹھ بھی آر گئی اور ساتھ ساتھ ایوینڈ سے بھی بھار ہو گئی ہے اس طرح نیوزیلینڈ نے اپنی جگہ بنائی سیمی فائنلز کے اندر لیکن اب جو باقی ٹینز کا جو فیصل ہوگا وہ سنڈے کی دن ہوگا انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے نئے شو کے ساتھ نئے ٹینز کے میچز کے ساتھ ابھی فیلال ہم دونوں کو اجادت دیجئے گا خدا حافظ